نحمده نسلی على رسوله الكریم ومعباد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من البحاجدین والانسار والذین اتباعوهم بیحسان غزی اللہ عنہم ورادو عنہم وعدلهم جنات تجری تحتها الانحار قالدین فيها عبدا ذالک الفوض العظیم مواثد حضرین دو چار منٹ میں اپنی بات ختم ہوگی آپ تمام سے گزارش ہے نظم و ضبط کو برخرار رکھیں میں صحابہ اکرام کے تعلق سے دو منٹ بات کرنے کے بعد خراردات پیش کروں گا صحابہ خیر الخرون ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل اور خالص لوگ ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں اور ان سے محبت کریں اور ان کے لئے رضا الہی کی دعا کریں اور انہیں ان کا مرتبہ دیں ان سے محبت ہر مسلمان پر واجب ہے ان سے محبت دین اور ایمان اور رحمان کی طرف خربت ہے ان سے بغض کفرت و غیان ہے وہی اس دین کے حاملین ہیں اس لئے ان کی تانہ زنی پورے دین کی تانہ زنی ہے اور ان سے بغض پورے اسلام سے بغض رکھنا ہے اور اس لئے کہ دین انہی کے طریقے سے ہم تک پہنچا ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو عقص کیا اور پوری امانت اور پورے اخلاص کے ساتھ پیچھے آنے والوں کے لئے منتقل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے تعلق سے اور اس کے بعد والوں کے تعلق سے فرمایا تھا خیر الناس خرنی سم اللہ دین آیالونہم سم اللہ دین آیالونہم ہم نے بات جان لی ہے کہ یہ امت کے منتقب اور خالص لوگ ہیں اسلام کی طرف سبخت کرنے والے ہیں ہدایت کی بلند چھوٹیاں اور تاریخی کے چراغ ہیں اسلام کے دفاع میں بہترین کھردار انہوں نے ادا کیا ہے اللہ نے ان کے ہاتھوں روح زمین پر غلبہ عطا کیا ہے لہذا جو ان کی تنخیص کرے ان کی برائی کرے ان کی آئیت جوئی کرے وہ مخلوق کے بدترین لوگوں میں سے ہے اس لئے ان کا یہ عمل پورے دین کی خلاف ظلم و زیادتی ہے جو انہیں کافی پھیرائے یا ان کے مرتد ہونے کا اعتقاد رکھے وہ خود کفر و ارتداد کا زیادہ مستحق بن جاتا ہے آئیے عزیدان محترم ہم اہل سنت اور جماعت کا یہی موقف ہے اللہ نے ہمیں صحابہ کی توہین سے محفوظ رکھا ہے ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان کی شان میں گستاقی سے محفوظ رکھنا ہوگا غرض یہ بہت ساری باتیں تھیں یہ وقت نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے خراردات پیش کر رہا ہوں معزز حاضرین آج کے سمنار بمقام مسجد محمدیہ اہل حدیث لنگرحوظ موریخہ چودہ اکٹوبر دو آدھر اٹھارہ بروز اتوار بانوان عظمت صحابہ اکرام و اہل بیت اتھار رضی اللہ عنہ اجمعین آج اس عظیم سمنار میں چند خراردادیں ہیں ہم اہل حدیث کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اتھار سے محبت و احترام کو جزئے ایمان جانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امیدیاء اکرام کے بعد ان سے افضل نہ کوئی جماعت پیدا ہوئی اور نہ پیدا ہوں گے اسلام میں سبقت کی بنیاد پر صحابہ اکرام اور ان میں سب سے افضل خلفہ راشدین عبو بکر صدیق عمر فاروق عثمان زن نورین علی رضی اللہ عنہم اجمائین ہیں یہ کانفرنس ملد اسلامیہ کے تمام مقاتب فکر پر پیغام دیتی ہے کہ مسئلہ کے اہل حدیث این اہل سنت و جماعت ہے آج کی کانفرنس تمام اہل سنت و جماعت کے مقاتب فکر کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمائین کے تعلق سے کتاب و سنت کے نصوص پر مبنی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئیں کتاب قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں خلفہ راشدین کی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب سے پہلے افضل خلیفہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہم کو پھر دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو پھر تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہم کو پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی بن عبی طالیب رضی اللہ عنہم کو افضل مانتے ہیں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمائین کی شان میں گستاقی کرنے والوں کی پورزور مضامت کرتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام کو سب و شتم کرنا گفر و نفاق اور تغیان ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متاہرہ اور خلفہ راشدین رضوان اللہ علیہم اجمائین کی سنت و حق جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں آج کا یہ اجلاس شیاء وقبورڈ یو پی کے چیرمن وسیم رضوی کی نازبہ کلمات اور حضرت او بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہمہ کی شان میں گستاقی کرنے جھوڑی تحمدیں لگانے پر حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ وسیم رضوی کو نہ صرف برطرف کیا جائے بلکہ صحابہ اکرام کی دستاقی اور مسلمانوں کو دلی عذیت دینے اور حتہ کے عزت پر گرفتار کر کے سخت سے سزا دی جائے آج کا یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث قیام اعمن کی دعائی ہے اور ہر قسم کی دہشتگردی کی سختی سے مخالفت کرتی ہے آج کے اس اجلاس سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر قومی و ملی ملکی یک جہتی اتحاد اور بھائی چارہ کو فروغ دیتے رہیں گے اور ایسے امن مخالف افراد سے ملک کی حفاظت کرتے رہیں گے سلام علیکم محترم حضرات و خواتین آپ نے ابھی امیر محترم سے دس خراردادیں سماد کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بغور سماد کیا ہے اب میں آپ تمام سے اخرار لیتا ہوں رضا مندی کا کہ آپ تمام مرد و خواتین آج کے اس اجلاس میں پڑھی گئی خراردادوں کی منظوری دیتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں ہاتھ اڑھا کر اعلان کیجئے کہ ہم انشاءاللہ آج اس اجلاس میں جو خراردادیں پیش کی گئی اس کا اخرار اور اظہار کرتے ہیں جزاک اللہ خیرہ میں آپ کی اتائی کے ساتھ آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں